آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے اپنا جو ایپ بنایا ہوا تھا اس کا آئیکن چینج کرنے والے ہیں تو اب آئیکن کیسے بناتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک یہاں پہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی ویب سائٹ ہے یہاں پہ 3D آئیکن آپ کو جو ہے اس طرح سے کلرفل مل جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے یہاں سے آئیکن اپنا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ کے ایپ کے مطابق تو جیسے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فوٹو شوپ اوپن کر لینا ہے تو فوٹو شوپ کی بھی کلاسز میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں تو آپ لوگ وہاں سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہو کہ کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس فوٹو شوپ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں نیو فائل میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے آئیکن کا سائز دینا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے پکزل ہو اور اس کے بعد آئیکن کا جو سب سے بڑا سائز آپ رکھو گے وہ رکھو گے 512 باقی آپ اس سے چھوٹا جتنا مرضی رکھ سکتے ہو 512 پانسو بارہ رکھ دیا میں نے اس کے بعد سمپل میں اس کو کریئٹ کر دیتا ہوں کریئٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا سائز آ گیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بیک گراؤن میں وائٹ کلر کا جو ہے بیک گراؤن ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اس کو ہٹانے کے بعد اب جو میں نے آئیکن ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ میں اس کے اندر لے آتا ہوں یہ میرے پاس اس کے اندر آئیکن آ گیا میں چاہے اس طرح بھی لگا سکتا تھا لیکن اس طرح سمپل سے ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں لگا سکتے ہیں ہم یہاں تو اس کے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہاں اس کو اپنے مطابق جو ہے جو ہم اپنا ایپ بنا رہے ہیں اس کے مطابق اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں تو میرا کام سے صرف بتانا یہ میں نے آپ کو بتایا اب ہم جو بناتے ہیں اپنے والے ایپ کا آئیکن اس کے لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے میں صرف اپنی تصویر لیاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس فوٹو ہے یہ والی پی این جی ہے پہلے سے ہی یہاں پہ میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں یہاں سے سیٹ وغیرہ کر کے میں نے کاٹ لی ہوئی تھی اس کے بعد اس کو تھوڑا سا یہاں پہ بڑا کر دیتے ہیں اب اگر میں اس کو اسی طرح سے سیو کر کے لگا دوں گا تو یہ اس طرح سے آئے گی بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم وال پیپر جس طرح سے لگاتے ہیں تو یہ مکس اپ ہو جائے گا وال پیپر کے ساتھ اسی لیے میں جو ہے یہاں پر ایک ریکٹینگل لگا لیتا ہوں سمپل سا ریکٹینگل لگا لیا کلر میں جو ہے وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بیک سائیڈ پہ لے جاتا ہوں اس طرح سے اور آپ لوگ نے دیکھے ہوگئے یہاں تو آئیکن دائرے میں ہوتا ہے گول ہوتا ہے تو اگر گول کرنا ہے تو آپ گول بھی رکھ سکتے ہو اپنا آئیکن یا آپ جو ہے اس طرح سے بھی ریکٹینگل والا بھی رکھ سکتے ہو جس کے کورنر تھوڑے سے اس طرح سے ہوتے ہیں تو میں یہ والا رکھنے والا ہوں یہ میں نے رکھ لیا اب اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ کا کلر یہی رہنے دیتا ہوں وائٹ اور اس کو میں اب کر لیتا ہوں سیو سیو کرنے کے لیے میں یہاں پہ اس کو جو ہے پی این جی کے اندر سیو کروں گا یہاں پہ پی این جی ہے اور اس کا نام جو ہے آئیکن رکھ دیتے ہیں اس کو جو ہے سیو کر دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کے اندر یہ ہمارے پاس ہمارا آئیکن بن کے سیو ہو گیا اب اس آئیکن کو لگانا کس طرح سے سب سے پہلے آپ نے فوٹو کو اپلوڈ کر لینا ہے اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ میرے پاس ایک فوٹو والا آئیکن ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اپنی جو ہے فوٹو یا جو بھی میرا مٹیریل ہوگا وہ میں اس میں اپلوڈ کروں گا میں سمپلی اپلوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور جہاں پہ میں نے سیو کروایا تھا میں وہاں پہ اوپن کر کے یہ اوپن ہو گیا میرا اور یہ اپلوڈ ہو گیا اپلوڈ ہونے کے بعد اب اس کو چینج کس طرح سے کرنا ہے اب اس کا آئیکن چینج کرنا ہے اپلوڈ ہو گیا ہم یہاں پہ اسی کے ساتھ یہاں پہ گیر کا نشان ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہمارے آئیکن کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ 512 میں 512 کا آئیکن آپ نے اپلوڈ کرنا ہے میں سمپلی یہاں پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہاں پہ چیک کروں گا تو میرے سارے ڈیٹا یہاں آجے گا جس کے اندر میں نے اس کا نام آئیکن رکھا تھا تو میں نے اس کو سیلیکٹ کروا کے رکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ بھی اپ کا نام کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے اپنی اپ کا نام رکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ یہاں پہ تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں سپلیش سکرین بنائیں گے ہم وہ ہم کسٹمائز والی بنائیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اس میں آپ کے کام کی چیز ہے یہاں پہ سائزنگ والا ہے یہاں پہ سائز آپ یہاں تو فکس کر سکتے ہو کہ صرف فون سائز میں ہو اگر وہ فون روٹیٹ بھی کرے تو بھی وہ فون جو ہے اس کو ٹیبلٹ موڈ میں نہ اپ جائے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو میں یہاں پہ فکس کر رہا ہوں ابھی کے لئے ہم فون سائز بنائیں گے اس کے بعد باقی چیزیں دیکھ لیں گے یہ چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس تھیم ہے تھیم کے اندر آپ اس کے کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہو کہ آپ کا تھیم کس طرح سے ہو جیسے یہ پرائمری کلر ہے پرائمری کلر میں بلو کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ پرائمری کلر ڈارک میں کیا رکھنا ہے وہ میں یہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ بلیک صحیح لگ رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور یہاں پہ کلر ہے تو اس کو بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہو اور اسی طرح ڈارک اور لائٹ تھیم ہے اس کو ڈیفالٹ پہ رہنے دیتا ہوں تاکہ فون میں جو بھی بندہ اپنا فون ڈارک کرے گا تو یہ ڈارک تھیم میں چلا جائے گا لائٹ کرے گا تو لائٹ تھیم میں آ جائے گا اس کے بعد پبلیشر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا سیٹنگ کر آئے ہو آپ کے منیمم جو ہے کون سے فون میں انسٹال ہونی چاہیے اس کے بعد پیکنج نیم یہاں پہ ختم ہو گیا تو میں یہاں پہ ایک بار دوبارہ پھر ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے ورژن کوڈ ہے جیسے آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ کرتے ہو تو یہاں پہ آپ یہ چینج کرتے رہتے ہو ابھی کے لئے ہم ون ون رکھ رہے گی کیونکہ ہماری سٹارٹنگ پہلا اپ ہے اس کے بعد مونٹائزیشن والا باز میں بتاؤں گا اور یہ اپ کے کی جو ہے یہ بھی ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے تو آج کا ہمارا کام تھا ایپ کا آئیکن چینج کرنا تو وہ چینج کر دیا اب ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا آئیکن چینج ہوئا ہے یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہماری ایپ بننی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہماری ایپ بن چکی ہے میں اس کا لنک کوپی کر لیتا ہوں اور اپنے فون کے اندر بروزر اوپن کر کے اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایپ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی اس کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ انسٹال نہیں ہو رہی کیونکہ پہلے سے ہمارے پاس یہ انسٹال ہے سیم ورجن کے ساتھ تو میں پہلے اس کو انسٹال کر دیتا ہوں اور اب اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو اس بار آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی ہمارا تصویر آ چکی ہے اس کے بعد میں ڈن پہ کلک کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ہمارے آئیکن جو ہے چینج ہو چکا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے آپ اپنے ایپ کا آئیکن چینج کر سکتے ہو بہت آسان سا طریقہ تھا باقی اس کی سیٹنگ دیکھیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی